بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر حافظ نمان زہیر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ کٹنز کے اندر ایک ڈیزیز ہے جسے ہم کہتے ہیں سویمر سنڈروم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹن ہے ٹونٹی فائب جسے ڈیز جس کی ایج ہے یہ کلینک کے اوپر لائے گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیچر کے اوپر جب ہی چل رہا ہے تو اس کی جو لیفٹ لائے گا وہ سلپ ہو رہی ہے لیفٹ سائٹ کی طرف تو اس کی جو اس کی جو انجو ابنورمیلٹی ہے وہ ہے کوکس آف ایمورال جو جو آئے انترس کی ابنورمیلٹی ہے جو اس سے کنڈیسن کے اندر کوکس آف ہیمورال جو آرٹیکولیشن ہے اس کی اب دیکشن ہو رہی ہے اور یہ جنڈل کنڈیشن ہے جو کہ یہ ینگ کٹنز کو ایفیکٹ کرتی ہے جن کی ایج پندرہ سے تیس دن کے درمیان ہو ان کو یہ زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے تو اس ڈیزیز کی اندر ہوتا کیا ہے کہ جو اس کا جو پہلوک لیمب ہے وہ کورڈل اور لیٹر کی طرف موو کرتا ہے یعنی بیک سائیڈ کی طرف اور لیفٹ لیفٹ سائیڈ کی طرف یا اگر رائٹ لائے گا تو رائٹ سائیڈ کی طرف موو کرے گی تو باہر کے جانے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ پروپر لی جو ہمارے پاس کٹن ہے وہ پروپر واک نہیں کر سکے گا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی جو گرم ٹریٹمنٹ کے بعد کر رہے تو ٹریٹمنٹ کے اس کے ساتھ ہم کچھ ایسی میڈکیشن یوز کرتے ہیں جو کہ اس کی جو لیگمنٹ ہے یا اور بونز ہے اور مسجد ان کو طاقت دے اور جس کے اندر ہم اوشن کمپلیکس کر سکتے ہیں وائٹیمن ڈیوز کر سکتے ہیں زینکی یوز کر سکتے ہیں یہ سارے جیزیں ملکے اس کو جو لیگمنٹ ہے ان کو سٹرینٹھن کریں گی اس کے ساتھ شیکل بینڈج کافی زیادہ ضروری ہے جو کہ اس کو پروپر شیپ میں رکھے گی دنوں بعد جو شیکل بینڈج کے ویڈے سے اور باقی فیزیکل تھرپی اور میڈیسن کے ویڈے سے جو کیٹن ہے اور پروپرلی رسپونز کرتا ہے